سبسکرائب کرئے ارفان تندری چینل کو اور بیل آئیکن دبا دیجئے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم فرنس میں ہوں ارفان تندری چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرنس آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پکسل لائب کے بارے میں اگر آپ کو پکسل لائب بہت سارے لوگوں کو پکسل لائب کے بارے میں پتا ہوگا یا سیکھ 50-60% لوگوں کو پکسل لائب کے بارے میں پتا ہوگا جنہیں نہیں پتا ان کو میں آج بتانے جا رہا ہوں کہ پکسل لائب ایک بہت ہی اچھا سافٹ ویئر ہے پکسل لائب کمپیٹر کو کمپیر کرنے والا جیسے فوٹو شاپ اڈوب لیڈر وغیرہ یوز کرتے ہو آپ کمپیٹر کے اندر اس کو کمپیر کرنے والا یہ پکسل لائب ایک بہت ہی جانا مانا فیمس اور پاپولر ایپ ہے فینس اس کی ایک خوب یہ ہے کہ آپ اس کو پکسل لائب میں آپ اگر کوئی فوٹو یا ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں تو ایڈٹ کرنا کے بعد آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے یا آپ کہیں چلے جاتے ہیں یا سوچتے ہیں ابھی تھوڑا بنا لیتے تھوڑا بعد میں بنائیں گے یا کوئی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ چلے جائیں گے تو بعد میں واپس کھولیں گے پکسل لائب کو تو پکسل لائب میں دیکھیں گے آپ کے ہر چیز وہاں پہ موجود ہوگی لیکن ایسا جو ہے پکس ہارٹ میں نہیں ہے پکس جو ہے آپ دس منٹ یا تیز منٹ ایسے کر کے چھوڑ کے چلے جاؤں گے تو بعد میں وہ ایرر آ جاتا ہے تو آپ کی بنائی بنائی ساری پکچر خراب ہو جاتی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے اس میں آپ کئی دنوں تک دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ نکال کے یوز کر سکتے ہیں فرنس آج میں بتانے جا رہا ہوں پکسل لائب کے بارے میں پکسل لائب ایک بہت ہی اچھا سوفٹ پیر ہے تو چلیے فرنس پکسل لائب کا نیو ٹیب ہے یہ نیو ٹیکس آگیا اس میں آپ کوئی بھی ہو تو یہ سٹارٹنگ میں آپ کو ڈیفین ڈینس یہ جو ہے اس کے ٹھمس آگے آپ ان میں سے کوئی چوز کر سکتے ہو چلیے میں یہ وائٹ والا رکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد میں سٹارٹ یہ نیو ٹیکس کرتا ہوں یہاں کوئی بھی نام ڈال لیتا ہوں جیسے کہ میں اپنے ٹینل کا نام ڈال دیتا ہوں اس کے ہی یوزر نیم ڈال دیتا ہوں اس نیم ڈالنے کے بعد اس کو میں سائز بنا لیتا ہوں سائز بنانے کے بعد اور تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں سائز کو یہ میں نے چھوٹا کر دیا اس کو اس کے بعد اس کو سائٹنگ کر رہیتے ہیں سائٹنگ کرنے کے بعد فرنس ہم چلے جاتے ہیں یہ آئی اس میں تو یہاں سے اس میں بہت سارے اپشن ملے گا یہاں سے ہم جتنا اس کو یہ نیچے کرنے ڈبل کرنے والا یہ فنکشن ہے اس میں ہم جتنا انیبل کر کے ڈبل کریں گے تو یہ اتنا جتنا آپ کو اچھا لگے جتنا آپ نینی مام رکھ سکتے ہو اس کے بعد 3D شیڈوں میں جاؤ 3D شیڈوں کو ایبل کرو یہاں پہ آپ کلر ڈال لو کوئی بھی 3D کلر ڈال رکھنے کے لیے یہ ڈال دیا اس کے بعد 3D روٹیٹ میں جاؤ یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہو اور یہ شیڈوں کو تھوڑا بڑھا سکتے ہو یہاں سے آپ نے ادھر گھما سکتے ہو اس کو سیڈ میں رکھ سکتے ہو پر رکھ سکتے ہو نیچے رکھ سکتے ہو سیدھا فرینٹ رکھ سکتے ہو اس کو اس کے بعد اس میں بہت ساری فنکشن ہے یہ اس کو آپ چوز کر سکتے ہو تو میں آپ کو شارٹ شارٹ بتاؤں گا کیونکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتا ہے تانکہ آپ کا ٹائم برباد نہ ہو تو اس کے لیے میں آپ کو شارٹ شارٹ بتاؤں گا کیونکہ اس کے بعد آپ تو اچھے طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں یہ کلر ڈال دیتے ہوں میں اس کو میرا فیورٹ کلر ہے بلو سکائے بلو سکائے میں نے ڈال دیا اس کے بعد میں لسرے میں بلو سکائے ڈالوں گا آپ جتنا مرضی چوئس کر کے ڈالو جو مرضی اچھا کلر لگے آپ کو آپ وہ ڈالو اس کے بعد یہ سٹوک اس میں بھی میں یہ ڈالوں گا اور آپ ڈالنے نہ اچھے سے یہ کلر ڈالتے ہو آپ اس کے بعد میں یہ اس کی اس میں کلر ڈالتا ہوں میں نے یہ کلر ڈال دیا جیسے تو میں اس میں یہ کلر ڈال دیتا ہوں اور میں نے یہ کلر ڈال دیا جیسے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فرینس اور میں جلتی جلتی بنانے والا ہوں آپ اس میں یہ میں آپ کو فنکشن بتا رہا ہوں اس میں کتنے سارے فنکشن ہے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ فرینس اس کو اس میں یہ اتنے ساروں کوپی فون ٹو فون ٹو بیک پوزیشن سلیٹیو سائز پینڈنگ کولر ٹکچور یہ سب آپ میں آپ کو اس میں ملیں گے اس کے بعد آپ اپنی ایک پک لے لیں گھرلی میں جائیں یا پلیس کے نشان سے لینا اگر آپ جو ہے ٹانسپیرٹ پیک لگاتے ہو تو ٹانسپیرٹ پیک کے لیے آپ کو جانا پڑے گا پلیس میں پلیس سے فرم گہلی میں چلے جاؤ ٹانسپیرٹ پیک یہاں سے تم لے لو اگر آپ کو ٹانسپیرٹ جو ہے ٹانسپیرٹ نہیں کرنے کی نہیں کرنا آتا تو کمیٹ بکس میں مجھے بول دینا تو میں کمیٹ کر دینا میں آپ کو ٹانسپیرٹ بنا دوں گا ٹرہنسپیرٹ پیک بنا دوں گا ہنس میں نے آج ایک نئی پیک بنائی تھی ٹانسپیرٹ میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں یہ پک میں نے بنائی ہے آج تو میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں سلیکٹ کرنے کے بعد سائز اس کا الڑی ہے تو یہاں میں رکھ دیتا ہوں اس کو تو اس کے بعد فرنس تو اگر آپ کسی طرح کی پک بنانا چاہو گے یا کوئی یا میں بنا اس میں سمیں بنا سائز رکھ دیتا ہوں میں پروفائل پک بنانی ہے اور آپ کو کسٹم سکیور پروفائل پک یوٹیوب چینل بینر یوٹیوب چینل بینر جو سائز آپ کو رکھنا ہے وہ سائز رکھ کے آپ کر لیے میں فیلال پروفائل پک رکھوں گا تو یہ میں نے پروفائل پک رکھ دیا اور اب اس کے بعد میں اس کو اجسٹ کر دیتا ہوں اجسٹ کرنے کے بعد یہ میں نیم کو نیچے لے آتا ہوں نیچے لانے کے بعد اس کے بعد میرے پاس ایک ٹرانسپرٹ ٹرانسپیرنٹ پی اینجی ایک موبائل کا فوتو بنا کے رکھا ہے میں نے میں اس کو ڈال دیتا ہوں یہ فوتو ہے وہ تو اس کا بھی سائز اوپن ہے تو اوپن سائز میں میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر ایسی فینس یہ فوٹو جو بنا رہا ہوں میں یہ ٹیکنیکل گرو جی جیسا ہے جیسے کہ ٹیکنیکل گرو جی کی آپ میں کوو آٹ دیکھی ہوگی تو اس طرح کا میں تھوڑا کر رہا ہوں تو اس طرح آپ بنا سکتے ہیں اس میں کسی طرح کا سائز کسی طرح کا کوئی ٹرانسپیرٹ کچھ بھی آپ کر کے ڈال سکتے ہیں یہ بلکل اوپن ہے ایڈ آب ریڈر فوٹو شاپ کی طرح ہے یہ سوفٹوئر کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا اور روٹیٹ کرنے کے بعد یہ ہم نے سیٹ کر دیا اور اس کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں ٹیکس میں جاتے ہیں ٹیکس میں جا کے اوپن کر کے ٹیکس کو اوپن کر کے یہاں ہم لکھتے ہیں سی سمچنگ سی سمچنگ فرینس آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو آپ اپنی ابوٹ لکھ سکتے ہو اور اپنے چینل کے ریڈلیٹیو لکھ سکتے ہو آپ پہ جو چینل ہے آپ جو بھی ہے کچھ بھی ڈال سکتے ہو اس میں میں آپ کو دکھانے کے لیے فیلال یہ لکھ رہا ہوں تو اس میں بھی میں اس کو تھوڑا سائز ڈال کے اچھا سا بنا لیتا ہوں تو سائز ڈال کے اس میں بھی میں اچھا سا بنا لیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو سائز میں نے چلتا ہوں سائز میں نے جانے کے بعد میں نے سائز کو سلیکٹ کر دیا اس کے بعد میں اپنے وائٹ کلر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد میں نے سائز میں سائز میں دکھانے کے لیتا ہوں اس کے بعد اس میں بھی وائٹ ڈال دیتا ہوں اس کے بعد اس میں بھی وائٹ ڈال دیتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد یہ ہو گیا ہمارا چینل بیٹ اس کے بعد ہم بیک گرونڈ کور بیک گرونڈ ڈال لیتے ہیں بیک گرونڈ جو آپ کو اچھا لگے وہ ڈال لینا یہاں بیک گرونڈ یہاں سے بھی مل جائیں گے آپ گیلی سے بھی ایموٹ کر سکتے ہو تو میں فیلال یہاں سے لے لیتا ہوں یہ میں نے یہاں سے لے لیا یہ ہمارا فوٹو تیار ہو چکا ہے اس کو پی کر کے ہم اب اپنے پروجیکٹ یا ایمیج میں سیو کر سکتے ہیں یہ میں نے پروفائل پک کسٹم کیا ہے تو میں اس کو پروفائل پکچر میں جے پی جی میں سیو کروں گا اور پی اینجی میں نہیں جے پی جی میں پورا سیف ہو جائے گا اور یہ سیف ہو گیا امید کرتا ہوں فرینس آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے فرینس آپ لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے ہمیں پتا چلے گا کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں اور ہم اسی طرح کی اور نئی ویڈیو لے کے لیے ٹیسٹ ویڈیو لے کر آپ کے پاس آتے رہیں گے اللہ حافظ